بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے کہ جس طرح صوفیہ یعنی اولیاء اللہ نے انسان کی سائیکی کو سمجھا ہے نفسیات کو سمجھا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائیکیٹرس بھی نہیں سمجھ پائے یقینا یہ بات بالکل درست اور سچ ہے کیونکہ جس آسانی کے ساتھ جس خوبصورتی کے ساتھ پیار اور بردباری کے ساتھ اولیاء اللہ نے تبلیغ دین کا کام کیا ہے یہ انہی کا خاصہ ہے اور اس کی سادہ سی مثال صوفیہ کے اقوال ہیں کہ جس سادہ مگر مختصر اور جامع انداز سے اولیاء اللہ نے بات سمجھائی ہے شاید کوئی اور نہ سمجھا سکے جی ہاں ناظرین آج کا ہمارا موزے گفتگو فکر صوفیہ اور اقوال صوفیہ کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج بھی اہم شخصیات ہمارے سے سٹوڈیوز میں موجود علامہ حیدر الوی صاحب علامہ نوید احمد سیالوی صاحب ان دونوں حباب کی جانب بڑھتے ہیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دونوں حباب کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا اللہ تبارک وطالہ سے دعا گوھوں کہ جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک وطالہ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی حمد اور تفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک وطالہ آپ کانا قبول و منظور فرمائے آمین آغاز جو ہے وہ عزیز صاحب آج جو موضوع رکھا ہے علامہ حیدر علی صاحب وہ عام طور پر جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں ان سے ذرا ہٹ کر ہے صوفیزم پر بات ہوتی ہے تصوف پر بات ہوتی ہے لیکن فکر صوفیہ اور اقوال صوفیہ اکثر ہماری نظروں سے گزرتے تو رہتے ہیں لیکن ان کے حوالے سے بات بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو آج اسی حوالے سے ہمارا موضوع ہے اور آغاز جو ہے وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک واقعہ ہے اس سے آغاز کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے آپ فرمائیے گا حضرت حسن بصری نے ایک دن باواز بلند کہا کہ اے لوگو اللہ کے دروازے کو کھٹ کھٹاتے رہو دروازہ ضرور کھلتا ہے ایک بڑھیا نے سنا اور کہنے لگی اے حسن کیا اللہ کا دروازہ بند ہی ہوتا ہے اللہ اکبر کیا اللہ کا دروازہ بند ہی ہوتا ہے جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا تو آپ غش کھا گئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ یہ بڑھیا یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے کیا پیغام ہے مختصر مگر جامع بات ہے کہ جو انسان ہے وہ ناومید ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے تو ایک میسیج مختصر مگر جامع انداز سے دیا کہ اللہ تبارک وطالع اور یہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے لیکن جس طرح اولیاء اللہ نے سمجھایا ہے اور مخلوق کو سمجھ آئی ہے ایک جو کم پڑا لکھا شخص ہے جو اتنا علم نہیں رکھتا اس کو جس طرح سے سمجھ اولیاء اللہ کی بات آئی ہے یہ انہی کا خاصہ ہے تو آغاز اسی سے فرمائیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آج کا عنوان نئی نسل کے لیے بڑا اہم ہے جس محول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں تسلیم و رضا کا تصبر ختم ہوتا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی سب سے پہلے مومن کا رشتہ تسلیم و رضا سے شروع ہوتا ہے سبحان اللہ اور انسان اگر اپنے نفس کی بات کرے تب بھی وہاں پر جب تک آپ جرم کو غلطی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو رضا کا رستہ اور رضا کا سفر شروع ہی نہیں ہوتا ہے اب یہاں بھی دیکھیں تو خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فوراں تسلیم کیا کہ مجھ سے زیادہ یہ خاتون تجھے جانتی ہے یہ جو تسلیم کا مامتہ ہے یہ جب آ جاتا ہے تو انسان اپنے رب کے قریب ہونا شروع جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ جتنا ہم جانتے ہیں اتنا تو کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں ہے صوفی ازم میں سب سے پہلے اپنی میں کو مارنا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک پاؤں اپنے نفس پہ رکھو دوسرا پاؤں آپ کا جنت میں ہوگا یہ صوفی ازم کی بنیاد ہے اور بس میرا ماہی صلی اللہ میں تو کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں تو ایک استلحہ صوفی ازم میں استعمال ہوتی ہے فقیر کی فقر سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ hand to mouth ہیں ایک فقر وہ ہے جو اس میں انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں فقر یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ کہنا میں کچھ نہیں ہوں بس میرا رب سب کچھ ہے میرا مصطفیٰ کریم سب کچھ ہے میرے مولا مرتضیٰ سب کچھ ہے میرے حضرت حسن مجتبہ سب کچھ ہے حسین مصطفیٰ سب کچھ ہے سب کچھ ان کو بنا کر اپنے آپ کو باندھی کے طور پر پیش کرنا غلام کے طور پر پیش کرنا یہ ان کا انداز تبلیغ بھی ہے اور اسی کے اندر ان کی عظمت کا پہلو پوشیدہ ہے یہاں ایک بات ارز کروں گا جب ان کے کلام کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ مختصر کلام کرتے ہیں خیر الکلام کلہ بدلہ کہا جاتا ہے کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر دلیل کے ساتھ ہو لیکن یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ چونکہ قرآن حقیم نے کہا اُدْوِ الٰہ سبیلِ ربِّك بِالحِکْمَتِ وَالْمَوِ اِزَتِ الْحَسَنَا بھئی بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے خوبصورت معائز کے ساتھ لب و لہجے کے ساتھ آقا فرماتے ہیں آنا مدین اطل حکمتِ وَالِحِنْ بَابُحَا میں حکمت اور دانائی کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں نبی پاک کی بھی اشان ہے کہ آپ جوامی و القلم تھے مختصر کلام میں دنیا کے سارے راز بیان فرما دیتے تھے اور اگر مولا مرتضی کی بارگاہ میں جائیں تو بھی پتا چلتا ہے کہ مختصر بات کے اندر آپ پوری دنیا کے راز ایسے افشاں کر دیتے کہ دنیا حیران رہتی اور پھر یہی چیز فکرِ صوفیہ میں ہمیں کسرت سے نظر آتی ہے کہ آپ لمبی گفتگو کی بجائے مختصر کلام اور پھر اپنے آس پاس ہونے والے واقعات سے بھی نصیحت خود بھی پکڑنا اور لوگوں کو بھی دینا کیونکہ حضور فرماتے ہیں اسلام تو نصیحت کا دین ہے سبحان اللہ بہت خوب جی علامہ نوید احمد سیالوی صاحب حیدر علوی صاحب نے بات کی نفی کی اور میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک خوبصورت شیر آلہ حضرت کا آ رہا ہے اور میں نے سوچا کہ ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر عرض کرتا ہوں اور اسی بات کو آگے بھی بڑھاتے ہیں کال بھی اسی حوالے سے ہے کہ زبر نہیں زیر ہو جائے کیونکہ آگے پیش ہونا ہے کتنی مختصر بات ہے مگر ساری بات سے یادی گئے اور علیہ حضرت کا شیر کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کون شرمہ تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اندہ انوان سے آج پرورام میں آزری کا یہ موقع ملے اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو کاوش کپنی برکہ میں قبول فرمائے جو سوال بھی ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے اور آج کے حالات کی مطابق انا جو ہے میں جو ہے یہ جس انسان کے اندر چونکہ ہر دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ مجھ جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے وہ جیسے شعبی سے تعلق رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ میں ہی سینئر ہوں تو قرآن پاک کے اندر بھی اس چیز کی نفی کی گئی ہے میں کی انا کی جس انسان میں انا ختم ہو جاتی ہے جیسا پیغمبر سورہ تواہا کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ فیرون سرکش ہو گیا ہے تو آپ اور آپ کے بھائی جائیں اور اس کو دعوات حق دیں تو ساتھ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکمت کی بات بتائی کیونکہ یہ مختصر کلام صوفیہ کا جو طریقہ کار ہے یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ جل اللہ وعلا اس چیز کو پسند کرتا ہے تو صوفیہ کا بھی طریقہ یہی رہا ہے جو اللہ کا طریقہ کار ہے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ پاک نے ایک حکمت کی بات بتائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر جب فیرون کے پاس جائیں تو اس سے بات لینا نرمی کے ساتھ کرنی ہے یہ لفظ اتنا دلچسپ ہے لینا نرمی کے ساتھ کرنی ہے تاکہ وہ شاید اس کی دل میں خوف پیدا ہو جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے یا دعوت حق کی جانے بات جائے شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات تو جب یہ چھوٹی چھوٹی لفظ جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں بس اتنا اثر رکھتی ہوتی ہیں بلکہ سورہ کحف کے اندر اللہ کے وہ جو ولی ہیں صحابے کحف جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ جب سو کر اٹھتے ہیں بیدار ہوتے ہیں اس غار کے اندر اٹھنے کے بعد جب ایک شخص نے کہا کہ بھئی کھانا لینے جانا ہے تو ایک شخص پیسے لے کر کھانا لینے چلا جا رہا تھا ان سب نے ایک بات کہی تھی اسے کہ یہاں سے جاؤ گے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ نرم لیجہ اختیار کرنا ان کے ذہن میں تو وہی بات ہے کہ ہم ابھی سوکے کچھ دیر پہلے اٹھیں کچھ دیر پہلے اٹھیں دن کا کچھ حصہ کچھ حصہ بلکل اللہ کے کئی سو سال کے بعد وہ بیدار ہوئے تھے لیکن ایک لفظ انہوں نے بیان کیا اللہ نے بیان کیا موسیٰ کے نرم لیجے کے ساتھ کلام کرنا ہے اور وہاں پر اللہ کے ولی بھی ایک ہی لفظ استعمال کریں کہ نرم لیجے کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ آپ نے جس بندے سے کلام کرنا ہے وہاں کلام کرنا ہے وہ لوگ نہیں جانتے ان کو شعور نہیں ہے کہیں احسن ہو کہ وہ آپ کو پکڑ لیں آپ جس مشن کے لیے نکلے تھے چونکہ وہاں سے تو بادشاہ وقت کے دربار سے نکلے اس لیے تھے کہ وہ کہتا تھے میرے خداوں کو سجدہ کرو لیکن اللہ والے کہتے تھے ہم تیرے خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے ہم اسی خدا کو سجدہ کریں گے جو وعدہو لا شریک ہے اور اس میں اتنی استقامت تھی اولیاء اللہ کی قرآن کہتا ہے کہ ان اولیاء کی استقامت کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ عزت عطا کی ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ واقع ہوا ہے اور اس کو اللہ پاک نے لفظ بلفظ قرآن کی اندر درج فرما دی ہے نسبت پاکاں دی مل جائے اور جنتیے جنتیے سبحان اللہ نسبت پاکاں دی مل جائے اور جنتیے پاہ میں کتا ہوئے بیٹھا کسے غار دبوہے تھے وہ کتا بیٹھا تھا اور وہ اللہ کے ولی دیکھیں ان کے اندر انہا نہیں تھی ان میں میں نہیں تھی ان کا توقل ان کا یقین جو میں نے ارز کیا کہ زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے یہ تصور ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تو زیر ہوا ہے اس دنیا میں اپنی انا کو مارا ہے تو یہاں بھی رب نے اسے زبر کیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سبحان اللہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں فی زمانہ اگر موجودہ صورتحال کے پیش نظر دیکھا جائے آج کل ہر شخص جو ہے وہ مختلف قسم کے رونے روتا وہ ہمیں نظر آتا ہے پریشانی میں مسائف میں علام میں تکالیف میں ٹیکشن میں انزائٹی میں ڈپریشن میں تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ تُو نے اے بندے تُو نے اللہ کی وفاداری سے آنکھ بند کر لی ہے اللہ تو اس کی یاد سے غافل ہو گیا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا کیا تُو نے یہ نہیں سنا اور یہ دیکھیں نا کہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اسے نصیب ہو پھر تو نہ تکلیف تکلیف لگتی ہے نہ ٹینشن ٹینشن لگتی ہے نہ کوئی مصیبت مصیبت لگتی ہے لیکن کم از کم انسان اس تصور کو اس احساس کو محسوس تو کرے اور ایک اور خوبصورت بات پھر آپ اس حوالے سے فرمائیے کسی نے کی بہت ہی خوبصورت کہ رب تو رہتا ہے چار سو حاضر رب تو رہتا ہے چار سو حاضر میں ہی کہیں غائب رہتا ہوں ہم دوائی کے پیچھے ہم کسی سفارش کے پیچھے ہم کسی عہددار کے پیچھے جانا تو پریفر کرتے ہیں لیکن اس کی یاد سے غافل ہو گئے دیکھئے حدیثِ قدسی میں ہے کہ من قانا للہ قانا اللہ اللہ جو مخلوق سے کٹ کے خالق کا ہو جاتا ہے خالق اپنی شان عظمت اور قوتوں کے ساتھ اس بندے کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان مخلوق کے ساتھ رشتہ کم کر دے آج اشار بڑے اگر آپ اجازت دیں سبحان میں آ رہے سوالے سے آپ نے جو بات کی علامہ دلوی صاحب آمدِ مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ نہ ہو گیا واہ 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 حضرت زیاءال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمت اللہ علیہ ایک عظیم صوفی بدر گزرے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم مخلوق سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہو تو پھر خالق سے بے نیاز ہو جاؤ اور اگر خالق سے تعلق رکھتے ہو تو مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ اب دونوں میں سے دیکھ لو کہ کون زیادہ قوتوں کا مالک ہے کون زیادہ عظمتوں کا مالک ہے اور کون ہے جو اپنے دروازے سے دھتکارتا نہیں ہے کون ہے اچھا آقا کریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب تم ایک بار مانگو دو مار تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں رب اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نام آگے اب ہم نے جن ہستیوں اور جن صوفیاء کرام کو اور آلاللہ کو دیکھا ہے وہ اپنی راتوں کو وہ کہتے تھے دن بھر ہم بیزار رہتے ہیں کیونکہ مخلوق کی نگاہوں سے ہم پوشیدہ نہیں ہیں لیکن جب رات کی سیاہ چادر تن جاتی ہے تو ہم جوان اور بیدار ہو جاتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ مالک شکر ہے کہ تُو نے یہ رات بنائی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک پردہ ہے اور پھر اس میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں اور جو مانگتے ہیں وہ رب عطا کرتا ہے مومن کے اندر مایوسی کا انصر کیوں نہیں آتا ہے اور یہ تینشن فری زندگی کیوں گزارتا ہے اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ ساری قوتوں کا مالک میرا رب ہے مولا کائنات تو وہ دے تو بھی مالک ہے وہ لے تو بھی مالک ہے جب بندے کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے پھر بندہ ہر طرح کی انزائیٹی اور ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے میں بے اختیار ہوں تمام اختیارات کا مالک میرا رب ہے اب مولا مشکل کشاک کے سامنے ایک شخص آیا اور بڑا گہرا سوال کیا کہ انسان با اختیار ہے یا بے اختیار ہے اب علماء کے پاس اگر یہ بات آتی تو آپ بڑی لمبی بحثیں ہوتی لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ اس نے فورا ایک پاؤں اٹھا لیا آپ نے فرمایا دوسرا پاؤں اٹھاؤ کہتا ہے حضرت گر جاؤں گا آپ نے فرمایا کہ تمہارے اختیارات کا عالم یہ ہے کہ جب میں نے ایک پاؤں اٹھانے کا کہا تم نے فوراں اٹھا لیا اور ساتھ دوسرا بے اختیاری کا عالم یہ ہے کہ دوسرا پاؤں اٹھاؤ گے تو گر جاؤ گے اقبال نے اسی کے اوپر کہا تھا سنوبر جنگل میں آزاد بھی ہے پابا گل بھی ہے اگر آپ سنوبر کے درخت کو دیکھیں تو پڑی اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور جکڑا ہوا ایسے زمین میں ہے کہ اس کی جڑوں کو زمین نے اپنے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تم اتنے آزاد نہ ہو جاؤ یہ خیال رکھو کہ تمہارے پاس موت کا ایک ایسا پروانہ بھی ہے ایک ایسی رسی بھی ہے رب جب چاہے تمہیں واپس بلوا سکتا ہے سوفیاء کے ہاں حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا آپ نے ذکر فرمایا تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہاں تقوی اور پرہزگاری اتنی شدت اور کسرت سے کیوں پائی جاتی آپ اتنے متقی اور پرہزگار آپ نے فرمایا میں نے صرف چار باتیں سمجھ لی اور میں متقی ہو گیا اور پرہزگار ہو گیا وہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ میں نے یہ جان لیا کہ میرا رزق کوئی نہیں چھین سکتا اور تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ رزق کے معاملے میں کوئی بھی مجھ سے کوئی میرا رزق نہیں چھین سکتا دوسری فرمایا میں نے خود خود عبادت کرنی ہے کوئی دوسرا میری جگہ عبادت نہیں کر سکتا تو میں نے عبادت شروع کر دی اور بینیاز ہو گیا تیسری بات میں نے یہ سمجھ لی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو میرے گناہوں سے واقف ہے تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسے آمال کروں جو رب تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ اور چوتھا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے تو بس میں نے اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی یعنی یہ وہ چار چیزیں تھی جن کی بنیاد پر تقویٰ اور پریزگاری میرا مقدر میری زندگی کا حصہ بن گئے سبحان اللہ بہت خوب کی علامہ حیدر الوی صاحب حضر صوفی برکت علی نحمد اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو جس شعہ سے بے نیاز ہوا وہ شعہ اس کی نیاز مند ہوئی جو جس شعہ سے بے نیاز ہوا وہ شعہ اس کی نیاز مند ہوئی جو ہر شعہ سے بے نیاز ہوا ہر شعہ اس کی نیاز مند ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ کمال ہے جی قرآن پاک کی آیت اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَعِبْ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا تَعَنِي فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ محبوب نے کہہ دو کہ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی کوئی چیز لینی ہے جتنی مقدار میں لینی ہے جو بھی مانگنا ہے کہ در میرا دروازہ جیسے اللہ احمد صاحب نے کہا کہ دروازہ باندھا ہے جیسے آپ نے آغاز میں کہا امام حسن بصری کا وہ واقعہ پیش کی ہے تو کہا کہ محبوب نے کہہ دو کہ جب بھی جہاں بھی جو بھی جتنا بھی ان کو ضرورت ہے تو میری بارگاہ میں آزر ہو جائے میں عطا کروں گا اور جو شخص جس کا یہ یقین ہو جاتا ہے توقع ہو جاتا ہے کہ دنیا میں دینا اس ہی نے دینا ہے بلکہ ایک واقعہ میرے زیر نظر گزرا ہے ایک پولیس کا دوست ہے وہ اسلام آباد میں رہتا ہے کہہ دے میں ہوتل میں بیٹھا تھا اور ایک نشائی آ کر مجھے کہہ دے سو روپے دے دو تو میں نے کہا یار میں سو روپے دوں نہیں دوں گا تمہیں البتہ کھانا کھانا ہے یا اچھا ہے پینی تمہیں پلا دیتا ہوں اس نے کہا کھانا کھلانے کی ذمہ داری اس کی ہے اگرچہ وہ نشائی تھا لیکن اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کائنات میں کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو رب نہ کھلاتا ہو کھانے کی ذمہ داری کھلانے کی ذمہ داری اس کی ہے تو مجھے نشائی کے پیسے دے اس کا اتنا یقین تھا اگرچہ وہ نشائی تھا تو یہ لوگ بسوقات ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس میں لگتی تو بظاہر کچھ آہا لیکن اس میں راز بڑا کہتے ہیں کہ وہ واپس پلٹ کرنا آ کر فٹوات میں بیٹھ گیا اور چاولوں کا شاپر اس کے ہاتھ میں تھا پولیس والا کہتا ہے میں پلٹ کر جب اٹھا تو دیکھا چاول کھا رہا تھا میں نے کہا یار وہ شاپر میں کھال رہے ہو برتروں میں نہیں کھا رہے ہو وہ کہتے ہیں آج کچھ ناراض کسی ہے یار سے لنگر کھانا دے دیئے اس نے کھانا بند نہیں کیا اس نے میرا شاپر میں دے دیئے اتنا یقین تھا جب آپ کا یقین اس کی ذات پر اتنا پکا ہو جاتا ہے تو وَمَنْ يَتَوَقْلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ تحریم کی اللہ پاک فرماتا ہے جس نے ہماری ذات پر توقل کیا ہے تو ہم وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں اس کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا جو اس سے لگاتا ہے لو لگاتا ہے وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایک کلام ہے جن شامل کرنا ہے اس کے دو تین اشار اور پھر اسی بات کو انشاءاللہ آکے بڑھائیں گے توقل کی یقین کی اور ایمان کے کامل ہونے کی تو ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے اس کے دو تین اشار سبحان اللہ سبحان اللہ سرکارے مجھے کو اپنی سبحان اللہ بناہے اتا کرو اللہ سبحان اللہ سرکارے مجھے کو اپنی سبحان اللہ پناہے اتا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نگاہیں اتا کرو اپنے کرم کی مجھے کو نگاہیں اتا کرو دل دو وہ جس میں عشق تمہارا ہو جاگو زیر دل دو وہ جس میں عشق تمہارا ہو جاگو زیر جو تم کو دیکھ لے وہ نگاہیں اتا کرو اللہ اللہ سبحان اللہ تم کو دیکھ لے وہ نگاہیں اتا کرو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 سرکارے مجھے کو اپنی پناہیں عطا کرو سبحان اللہ جی عزاق اللہ بھی آپ باپ کا ذوق سمات اللہ تبارک و تعالی اس میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے علامہ حیدر علی صاحب کا تو الحمدللہ ذوق سمات جو ہے وہ بہت ہی خوب ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ ایسے سننے والے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بڑھ بھی اچھا جاتا ہے علامہ حیدر علی صاحب جیسے تو راضی کسی صوفی نے کیا خوبصورت بات کی آج اسی پہ چونکہ بات چل پڑی ہے رضا پہ تو وہ کسی نے کہا کہ جیسے تو راضی ویسے راضی کرتے میرا کوئی عمل تو امتیازی کرتے سر جھک جاتا ہے من جھکتا ہی نہیں دل بھی کسی وقت نمازی کرتے والے کیا کہا تھا شوق ترا کرنا ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا رکوب بھی ہجاب جی بسم اللہ یقیناً اصل ساری کہانی تو من کی دنیا کی ہے صوفیاء کرام کے ہاں جو سب سے بڑی بیس ہے جو گفتگو ہے وہ اس وجود کی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ظاہر کو پاک کرنا کامیابی نہیں ہے باطن کو پاک کرنا کامیابی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ قلب المؤمنِ عرش اللہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے ہم جب چھوٹے تھے نا تو جب جھگڑا ہوتا تھا تو کہتے تھے لڑائی لڑائی ماف کرو اللہ دا کار صاف کرو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد شاید مسجد ہے جس کو صاف کرنا ہے وہ جب تصوف کا مطالعہ کیا اور صوفیاء کا تو پھر پتا چلا کہ اللہ کے گھر سے مراد وہ نہیں ہے وہ ہمارا دل ہے جب یہاں طارت کا جھاڑو لگتا ہے جب یہاں پاکیزگی کا جھاڑو لگتا ہے جب یہاں بغد حسد کو کینہ کو آپ جھاڑو مار کے باہر نکالتے ہیں انسانوں کی اور اللہ کی محبت سے اس دل کو بھر لیتے ہیں کہتے ہیں جب یہ دل پاک ہوتا ہے تو وہ ماہی پھر اس دل میں آتا ہے اصل بندہ مومن کا دل ہے جب یہ حضور نبی کریم صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ پاک ہے تو سمجھو تم رب کی بارگاہ میں قبول ہو سبحان اللہ اور وہ پیر صاحب نے ایک اجازت دیں اگر علامہ ہے تشبی صاحب اسی حوالے سے کہا کہ خفی جلی تکھرین نہ باقی تے ظاہر باطن صاف ہوئے خفی جلی تکھرین نہ باقی ظاہر باطن صاف ہوئے حد قدیجے نبز دے اتے آمن مدنی حکیم دے سبحان اللہ اور اقبال نے کہا تھا دلِ بینہ بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اصل نور وہ ہے جو حضور نے فرمائے اتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْزِرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کے فراست سے ڈرو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ نور قلب میں پیدا ہوتا ہے یہ قلب ٹیڑا ہے تو انسان کا پورا وجود ٹیڑا ہے اور اگر یہ قلب سیدھا ہو گیا تو سارا وجود سیدھا ہے اب جو تصوف کی بنیاد میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہے شبِ مراج نبی پاک کو ایک خیلت عطا کی گئی جو کہا جاتا ہے کہ حضور کو کہا گیا کہ اپنے دوستوں کے سامنے اپنے اصحاب کے سامنے جا کر رکھیں اور پھر کچھ ایسی ایکوالٹیز بتائی گئیں کہ یہ انہیں عطا کرنا ہے یہ تصوف یہ خلط تصوف حضرت سیدنا اب وقر صدیق رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ ماہ مقدس آپ کی یومِ وسال سے جڑا ہوا ہے اور آپ پہ کاشی کے ماہ تمام ہیں تو آپ کو بلایا گیا بھی آپ کیا کریں کہا صداقت کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا حضور نے فرمایا آپ تشریف لے جائیں پھر حضرت عمر فاروق کو بلایا آپ کیا فرمایا عدل و انصاف کی بنیاد پر تو حضرت جناب عثمان زنورین کو بلایا گیا آپ نے فرمایا کہ میں حیاء کی بنیاد پر فیصلے کروں گا جب حضرت مولا کائنات مولا مرتضاء کو بلایا گیا آپ سے شہنشاہ تصوف ہیں تمام صوفیاء کے سر خیل ہیں آپ نے کہا کہ میں جب تے اللہ کے بندے میرے پاس آئیں گے اور ان کے وہ اپنے عیب بیان میں ان کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا کیونکہ وہ بھی ستار ہے آقا کی نے بھی ستاری فرمائی ہے اور صوفی کا سب سے پہلا کام ہے جو ان کے پاس آتا ہے وہ ان کی ستاری فرماتے ہیں مولا مرتضاء فرماتے ہیں کہ کسی کا عیب تلاش نہ کرو لیکن اگر تمہیں کسی کا عیب پتا چل جائے تو اب تمہارے کردار کا امتحان ہے کہ تم اسے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہو یا لوگوں میں پھیلاتے ہو اور حضور کی عدیث ہے جب کسی کا عیب پتا چل جائے تو وہ اس کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلائے ورنہ اللہ اسے اس جگہ زلیل کرے گا جہاں اسے سپیشلی عزت چاہیے ہوگی اس لیے کہ رب تعالی ستار ہے من ساترہ مسلمان فی الدنیا ساترہ اللہ یوم القیامہ آقا کا فرمان ہے جو کسی مسلمان کی دنیا میں ستر پوشی کرے گا عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اس کی غربت میں اس کا ساتھ دے گا فرمایا قیامت کو جب اس پہ غربت آئے گی اللہ اس کی ستر پوشی کرے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا تو تصوف کی جو پہلی سیڑی صوفیاء کرام کے ہاں ہے اور یہ میں کہوں گا علماء زواہر کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی شخص عیب لے کر آئے تو وہ ممبر پر بیان نہ کریں اگر کسی خانقہ میں کسی صوفی کے پاس لے کر کوئی آئے یہ پچھلے ادیان میں بھی موجود رہا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ آتا تھا اپنے وقت کے امام کے پاس کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرنے والا کوئی آئے تو اسے خدا کی بارگاہ میں جھکائیں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کریں آج بھی کرسچینٹی کے اندر یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی کمی کوتائی ہوتی ہے تو وہ چرچ میں جاتا ہے مسلمان کے پاس مسجد ہے یا خان کا ہے پیر ہے یا وقت کا دو رکت کا ہی صحیح امام ہے جب ان کے پاس کوئی آئے تو پھر اسے مولا علی شیر خدا تصوف کے شاہ سوار کا کردار اپنانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو لوگوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے سبحان اللہ بہت خوب جی بہت خوب اور یہ تو قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو اللہ و اللہ تجسس یہ چیزیں قرآن مجید میں بھی فرمائے گی اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے نہیں ہیں اس کا ترجمہ نہیں پڑتے اس کی تفسیر نہیں پڑتے تو اگر ہم نہیں پڑتے تو کم از کم پھر ہمیں اقوالِ صوفیہ پڑھ لینے چاہیے کیونکہ وہ بھی ان کی تفسیر ہی ہوتے ہیں بے شکست اچھا ایک اور بہت ہی خوبصورت بات ہے اللہ منوید احمد سے آلوی صاحب کسی نے بہت ہی خوبصورت فرمایا اور یہ بھی فی زمانہ آج کی جو مجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم جب کوئی ہمارا کام رکا ہوتا ہے ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ یہ ہمیں اس مصیبت پریشانی سے نکال لیں اچھا اس میں بھی قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو کسی مصیبت میں آتا ہے تو ہم سے بڑی لمبی لمبی دعائیں یہی الفاظ ہے لمبی چھوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے پھر جب ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو ہم سے مو موڑ لیتا ہے اچھا یہ بات ہے کہ جو صوفی ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حرف زبان سے رکو تک آنکھوں کے نیل سے سجود تک میرا عشق تیرے گرد ہے فریاد سے کن فا یکون تک کہ جب میں فریادی ہوں تب بھی وہی کیفیت اور جب کن فا یکون ہو چکا ہو اس کے بعد بھی وہی کیفیت وہ بنتا ہے پھر اللہ کا ولی باہر صورت صوفیہ جتنے بھی ہیں ان کا یہی درس رائے کہ وہ ملتا ہے تو بھی شکر ادا کرتے ہیں اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ملنے کے بعد جب ان کو کوئی منصب مل جاتا ہے کوئی عوضہ مل جاتا ہے یا ولایت مل جاتی تو اس کے بعد وہ سمجھتے کہ ان کی میند ہے اور ان کی مشکت ہے وہ کہتے ہیں ہماری میند اور مشکت اپنی جگہ آئے لیکن اس کا کرم پہلے ہے واہ واہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے سوالے سے عرض کرم جب وہ تخت بلکیس آ گیا تھا سامنے تو وہ جو لے کر آئے عاصف بن برکیہ لے کر آئے تھے تو اچھا تو اس کے بعد حضرت سلمان نے کیا فرمایا تھا کہ یہ میرے یہ میرے رب کا فضل ہے یعنی کہ اتنا بڑا کام ہونے کے بعد بھی انبیاء کا بھی یہی درس ہے صوفیاء کا بھی یہی درس ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کی مشکت میند ہے آپ نے بڑی عبادت کی ہے ریاضت کی ہے بڑے جناب جدوجود کی ہے اصل میں اس کا کرم ہوتا ہے وہ کچھ بہانہ تلاش کرتا ہے آپ میند کرتے ہیں یہ بہانہ ہے آپ عبادت کرتے ہیں یہ بہانہ ہے جتنی بھی صوفیاء گزرے ہیں آپ ان کی زندگیہ کا مطالعہ ردت باؤدین زکریہ ملتانی اتنی بڑی شخصیت گزرے ہیں اتنی بڑی شخصیت گزرے ہیں اور آپ اپنے آستانے پر بیٹھیں تشریف فرمایا تو ایک شخص آتا ہے کہتا ہے جی میں آپ کے آستانے پر کام کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا یہ لنگرخانہ کھولا ہے کام کرو دیکھیں ان لوگوں کی نگائیں دیکھیں وہ لوگوں کی دل کی دنیا کیسے بدلتے ہیں اور ان کا اپنے رب پر توقل اور یقین اور ایمان کیسا ہوتا ہے وہ جب آتا ہے تو وہ کام کرنا شروع کرتا ہے دو سال کا عرصہ گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں جانا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا یہ راستہ ہے چلے جو ایک خلیفہ بولا کہنے لگا یادرت یہ تو شخص جو ہے یہ تو مجرے میں اس نے تو قتل کی ہیں آپ نے اس کو پناہ بھی دیئے اب یہ جانا چاہ رہے تو آپ اس کے جانے آپ نے دو لفظی جواب دیا اور اتنا دلچسپ جواب دیا اور حکمت سے بھرا ہوا آپ نے فرمایا کہ جسے رب نہیں مارنا چاہتا اسے میں مار دوں یا اسے میں مار دوں یعنی ان کی باتوں میں وہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے دیکھیں یہ صوفیاء کی فکر اور یہ قرآنی فکر ہے اور انسان کے ساتھ محبت چونکہ وہ کسی مذہب اور فرقے کو نہیں دیکھتے تھے وہ صرف انسان کو دیکھتے تھے قرآن کا کسی مسلمان کو مارنا نہیں کسی انسان کو مارنا کسی انسان کو زندگی دینا یہ قرآن کہتا ہے کہ زندگی دینا کسی کو ایک انسان کو زندگی نہیں دینا بلکہ ساری انسانیت کو زندگی دینا اور دیکھیں اولیاء اللہ نے انسانیت کا درست دیا حضرت خواجہ مہیند دین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی آپ روزے کی حالت میں ہیں ایک ہندو عورت جو ہے وہ لڈو لے کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کھائیں حالت روزہ میں آپ نے تناول فرما لی خلیفہ نے یاد دلوایا کہ آپ تو حالت روزہ میں تھے آپ نے فرمایا کہ روزے کا کفارہ موجود ہے لیکن کسی کی دل توڑنے کا کفارہ موجود نہیں ہے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کا واقعہ ہے کہ آپ کھڑے تھے سٹیشن پر کھڑے تھے ایک انگریز سے ملاقات ہوئی اس کے ہاتھ میں بندوق تھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی تو اس نے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس بھی اٹھائی اور اس پرندے کے اوپر جا کر پھیری وہ پرندہ اڑ پڑتا ہے کہتے ہیں کہ تمہارا کام مارنا ہے تو ہم زندگی دینے آئے تمہارا اتھیار یہ کام کرتا ہے خصوصیہ یہ فکر ہے کسی کو تکلیف نہ دو اگر ہو سکے تو کسی کو نفع دو خیر کی بات کرو بلائی کی بات کرو اگر تم خیر نہیں کر سکتے بلائی نہیں کر سکتے کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو کم از کم یارو سے نقصان تو نہ پہنچو قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ باق فرماتا ہے یا صلونا کا ماذا ینفکون مابوب آپ سے سوال کرتے کہ کیا اور کہاں خرش کریں کل انہیں فرما دو ما انفق تم من خیرن تم خیر خرش کرو کہاں پر خیر خرش کرو فل الوالدینی والاقربین والیتامہ والمساکین ترتیب بھی بتا دی اور بتایا کیا ہے کہ مال خرج نہیں لفظ مال کا استعمال نے کیا اور چیزوں کا استعمال لفظ خیر کا استعمال کیا تو صوفیاء کی فکر یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں جہاں تک ہو سکے ہم اولیاء کے مانے والے ہیں اگر ہم ممبر پر بیٹھ کر یہ کسی عودے پر بیٹھ کر کسی منصب پر بیٹھ کر کسی انسان کو تقریب دیتے ہیں اس کو پریشان کرتے ہیں اس کے دکھ میں اضافہ کرتے ہیں وہ پسا ہوا ہے تو اسے مزید لتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صوفیانہ فکر نہیں ہے بلکہ اسے اٹھانا اسے چلانا اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا یہ صوفیانی فکر ہے اور اسی کی مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے چاہیے سبحان اللہ میں چونکہ آج کل یہ جتنے بھی اقوال تھے میں نے کوشش کی کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ آملین کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ چلا ہوا ہے اور ہر شخص آملین کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا کام فوراں ہو جائے فور ہو جائے ہم وہ ایک بات ہم سنا کرتے تھے اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کے اندر یہ پیدا ہو چکی ہے سوچ اور فکر کہ ہاتھ پہ سر سو جو مانے والی بات جو ہے نا وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ رات کو میں سو اور صبح سب کچھ بدلا ہوا ہو لیکن اس کے لئے آپ کو میند کرنی پڑے گی لیکن پھر لوگ جب سنتے ہیں کہ فلان عامل کے پاس چلے جائیں فلان بابے کے پاس چلے جائیں آپ کا کام ہو جائے گا پھر لوگ وہاں جاتے ہیں پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے معاشرتی برائیاں اور مسائل بھی جنم لیتے ہیں تو اس حوالے سے ایک بات ہے بہت خوبصورت اور میں چاہوں گا کس کے اوپر آپ فرمائیے گا اور پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں کسی نے خوبصورت بات کی کہ کوئی ایسا اسم آزم پڑ جو عشق بہادے سجدوں میں کوئی ایسا اسم آزم پڑ جو عشق بہادے سجدوں میں اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں یعنی کہ جو لکھا ہوتا ہے جی کہ آپ جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کا کام ہو جائے گا محبوب ہو میرے قدموں میں پھر آگے کیا کہتا ہے پر آمل رک ایک بات کہوں محبوب تو ہے سرانکھوں پر اللہ تبارک و تعالی کی جو رضا ہے یا اس کی طرف سے جو بھی چٹھی آگے خوشی نکلی یا غم نکلے وہ سرانکھوں پر یہ قدموں والی بات ہے کیا مجھ ناقص کی اوقات ہے کیا اور آمل سن یہ کام بدل اور آمل سن یہ کام بدل یہ کام بہت نقصان کا ہے سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے کمال ہے دیکھئے آمل کے پاس نہیں جانا چاہیے ہمیشہ قامل کے پاس جانا چاہیے آمل ہمیں خود ہونا چاہیے آمل سے مراد ہے عمل کرنے والا ادخلو فیصل میں قافہ کے تحت تو ہر ملمن کو آمل ہونا چاہیے اسے عمل کرنا چاہیے ہمارے شارٹ کٹ کی تلاش میں لوگ کرامت کے ظہور کے اوپر اور کرامتوں کی تلاش میں رہتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر زہد الانبیاء کی بارگاہ میں ایک شخص کرامت کے حصول کے لیے آیا دو سال رہا اور پھر کہتا ہے حضرت مجھے اجازت نے فرمایا آیا کس لیے تھا کہ لوگوں نے کہا بڑے صاحب کرامت ہستی ہیں تو میں نے اس لیے آیا کہ دیکھوں کو کرامت تو آپ نے کہا پھر کہتا ہے جی دو سال ہوئے نورمن لائف گزار رہے ہیں آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ نے پوچھا کہ کیا ان دو سالوں میں میرا کوئی عمل میری آقا کی سنت کے خلاف دیکھا ہے تو وہ کہتا جی میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا تو پھر آپ نے ایک معروف صوفیانہ جملہ بولا کہ کہ سنت پر استقامت یہ کرامت سے بھی افضل ہے حضرت زیاء علمت پھر کرم شاہل عزیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی ہوا میں چل کر آئے کوئی ہاتھ پر پودا گاڑ دے کوئی پانیم پہ چلتا ہوا نظر آئے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے فضیلت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی پیر بھی کرتا ہوا نظر آئے مولا مشکل کشاس جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ قرب خدا کا طریقہ کیا ہے قرب الہی کے لیے کیا کرے تو مولا مرتضی نے یہ فرمایا کہ مجھے دیکھو میں علی ہوں ولایت کا سردار ہوں سورج کو ہمیشہ خواہش رہی کہ میں تلو ہوں اور علی سویا ہوا ملے اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی سوائے ایک ہجرت کی رات کے ہمیشہ مولا علی اسے جاگتے ہیں ایک شب بیداری اور شب زندہ داری دوسرا حضور غوث العظم سرخیل اولیاء آپ سے پوچھا گیا ولایت کہاں سے ملتی ہے فرمایا ولایت مومن کے قدموں سے ملتی ہے جو جھک جاتا ہے اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے تو یہاں اپنے نفس کو جھکانا ہے جب انسان ہر انسان رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف مومن جو ہے وہ اولیاء کاملین کا رب ہوں یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف جو ہے وہ انبیاء کا رب ہوں یہ نہیں فرمایا میں صرف اہلِ بیتِ اتحار کا رب ہوں بلکہ امامِ زین العابدین علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک وحدہ الاشریک کا تصور قائم کرو ہم اہلِ بیتِ اتحار بھی ضرورت کے وقت جس کی بارگاہ میں دامن پھیلاتے ہیں اس کے بعد ساری شانِ حمالِ بیت کے لیے ہیں سبحان اللہ میں کو مٹانے کے حوالے سے بات کی آپ نے اور بڑی خوبصورت بات وہ میرے ذہن میں آئی کہ کسی نے کیا خوبصورت بات کی کہ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے اور من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے جو آپ نے بات کی اچھا اللہ منوید صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کلام کا کہہ رہے تھے اس کا صرف ایک شیئر میں پڑھ دیتا ہوں لازٹ پروگرام میں جو پڑھا تھا تو صرف ایک شیئر اور آج چکے تصوف صوفیزم کے حوالے سے بات ہے تو اس میں صوفیانہ رنگ بھی ہمیں نظر آتا ہے صرف ایک پھر انشاءاللہ لازٹ کمنٹ شامل کرتے ہیں سبحان اللہ اب تاب تیرے بیماروں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھکرائے کوئی درکارے کوئی دیوانا سمجھ کر مارے کوئی یا شاہ مدینہ لیجے خبر یا شاہ مدینہ لیجے خبر ہو آپ کے خدمت گاروں میں یا شاہ مدینہ لیجے خبر ہو ہاتھ میں میرے کاسا دل تیبا کی سہانی ہو منزل ہو ہاتھ میں میرے کاسا دل تیبا کی سہانی ہو منزل تیرے لطف کی مانگوں بھیک شاہ تیبا کے بھرے بازاروں میں تیرے لطف کی مانگوں میں بھیک شاہ تیرے لطف کی مانگوں بھیک شاہ تیرے لطف کی مانگوں بھیک شاہ یا احمد اللہ اللہ سبحانہ بہت خوب بہت خوب اے آپ احباب کی محبت اور ذوک سماعت اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے امین علامہ حیدر الوی صاحب لاسٹ کومنٹس میسیج پیغام تیبا سے لائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پیلائی جاتی ہے سبحان اللہ ان صوفیاء کرام نے توحید کی شمیں جلائیں سینوں میں خاجہ غریب نواز سلطان الحد خاجہ عجمیری رحمت اللہ علیہ نے نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا اپنے کردار سے اپنی روشن نگائی سے اپنے قلب کی صفائی سے اپنی بھائیچارے سے اپنی صیرت و کردار سے آج اگر کوئی یوٹیوبر بیٹھ کر یہ ان پہ تنقید کریں گے انہیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ تمہیں نبیوں نے ہندوستان میں آکر کلمہ نہیں پڑھایا ان صوفیاء اولیاء نے آکر پڑھایا ہے آج ان کی صیرت و کردار کو پڑھنا چاہیے ہماری نئی نسل کو اور بالخصوص ان کے ان افکار سے آگئی حاصل کرنی چاہیے جس نے فرقہ واریت تو کیا دینی تفرقوں کو بھی مٹا کر انسانیت کو پروان چڑھایا اور باہم انسانوں کو یکجا کیا سبحان اللہ جی سیالوی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ اولیاء کاملین کی خانکوں پر جائے جائے وہاں سے فیض اصل کیا جائے اور جو آج کل لوگ بیٹھے ہیں لٹے رکھی ہیں جناب کڑے پینے ہیں جناب تو گندے گندے لباس عجیب قسم کا اولیاء وضع قطع ہے جس سے اسلام کی کوئی خوشبو نظر نہیں آتی اور آقا علیہ السلام کی کوئی سنت نظر نہیں آتی کوشش کریں ان لوگوں کے پاس جو ظاہری طور پر عامل بنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رات و رات آپ کو امیر کر دیں گے تمہاری محبتوں میں مل جائے گی تمہارے دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی یہ سب کچھ کچھ نہیں کر سکتے اگر یہ کر سکتے ہیں تو خود تو پوڑی کے پل پر بیٹھے ہیں پچھلے بیس سال سے اپنی قسمت نہیں بدل سکے تو آپ کی کیا بدلیں گے اولیاء کاملین جو ہے وہ تمہاری یہ بھی دنیا سنوار دیں گے اور آخرت کے بھی اور دل کی دنیا بھی بدل دیں گے محبت رکھیں اور جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس چیز کا معلوم نہیں کہ وہ خود شہ نہیں ہیں اللہ نے ان ولیوں کے ہاتھوں میں بڑی کرامتیں بھی رکھی ہیں بڑی طاقتیں بھی رکھی ہیں یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو اگر جو کر نہ سکے تو اسے حسد نہیں کرنا چاہیے ان کو تو اللہ پاک نے اس پوری دنیا میں ایک فیضان جو عطا کیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر بلخصوص اسلام کو نور عطا کیا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان کی نقش قدم پر چلنے کی تو بھی بہت شکریہ آپ دونوں حباب کا ناظرین آج بات ہوئی صوفیہ کے حوالے سے فکر صوفیہ قوال صوفیہ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے حلقے حباب میں عزیز و عقارب کا بہت سا خیار رکھے گا اور علی رضا عرشد سہروردی کو دیجئے اجازت اللہ دیکھیں گے بہن